اب عجب تم انجاءکم ذکرم من ربکم کیا تمہیں اس بات کے اوپر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت کی بات آگئی ہے علا رجل منکم ایک ایسے مرد پہ جو تمہیں میں سے ہے لیم درکم تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے یہ وہی الفاظ ہے جو نور علیہ السلام کے تھے لیکن اب ایک چیز ایڈ ہو گئی ہے عبرت کے طور پر یہ ہے کانٹے کی بات وَاذْكُرُوا إِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحَ یاد کرو اس وقت کو کہ جب قوم نوح کے اوپر عذاب آیا تھا تو اللہ نے کافروں کو ہلا کرنے کے بعد تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا یعنی اس وقت تو سارے تم لوگ مومن تھے وہ وقت یاد کرو کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو بچائے گئے تھے وہ تمہیں تھے نا تمہارے باوجدات اور اللہ نے تمہیں زمین پر بسایا تھا قوم نوح کے تباہ ہونے کے بعد ان کے اہل ایمان جو اٹھتر لوگ تھے ان کو وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةَ اور بڑھا دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے قد و کامت کے اعتبار سے یعنی طاقت دے دی فَاذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تو یاد کرو اس اللہ کو اس کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو سکو یہ تھوڑی نعمت تھی کہ تمہارے اباؤجداد ایمان کی وجہ سے بچائے گے اور تم ان کی نسلیں کفر اختیار کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو